ایل اے سی پر ہزار سکوائر کلومیٹر کا علاقہ چین کے قبضے میں ہے ہزار سکوائر کلومیٹر چین کے قبضے والے کشیطر میں 972 سکوائر کلومیٹر کا علاقہ ڈیپ سانگ کے بیتر آتا ہے میں سیدھے چلوں گا یہاں پر سیدھے میرے ساتھ آپ پروفیسر قبل ہیں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا اتنا علاقہ ان کے قبضے میں ہے کیا آپ کو لگتا ہے وہ آسانی سے چھوڑیں گے وہ آپ کو میں نے گلوبل ٹائمز کا پہلے ہی بتایا اب آب آگے کیا کہتے ہیں سر نشان جی میری آج ایک بات لکھ کے رکھ لیجی بلکل سر ہسٹوریکلی ہم کو ایک بات پتا ہے جی کہ جو چین کی منشاہ ہے چین اس سمیں یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ جو جو ان میں جا کے بکواس کر رہا ہے کہ ہمیں کولڈ وار نہیں کرنی لڑائی نہیں کرنی یہ صرف ٹائم گین کر رہا ہے اور ٹائم گین کس چیز کے لیے کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنرل صاحب بیٹھیں میرے انیلیسس کو بھی دھیان سے سنیے یہ ٹائم گین یہ کر رہا ہے کہ چین تو اپنی تیاری کر چکا ہے اس علاقے میں لیکن وہ یہاں پہ ڈبل سٹرائک کرانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھی کاشمیر کے اندر اور ندھاک میں اور اس چیتر کے اندر اتنی سٹرونگ ہو کے کھڑی ہو جائے میں چاہوں گا میرے رائٹ سائیڈ میں میں چاہوں گا میرے رائٹ سائیڈ میں تب تک جو ہے جی تب کپل سر کے ساتھ جنرل سنہ کو بھی رکھائیں تب تک جو ہے جنرل سنہ بھی اس پر کومنٹ کریں سر گو ایڈ سر جی تب تک پاکستان یہ چین چاہ رہا ہے کہ جب تک پاکستان کے ایریا کو بھی مضبوط کر دے پاکستان کو اور ہم پہ ڈبل سٹرائک کریں ہم کو اس بات کو سٹرٹیجی میں اپنی لینا چاہیے اور اس کے حساب سے آپ کو اپنی وار سٹرٹیجی بنانی چاہیے ان سے جنرل ساہب I will request you to comment on my analysis mine is a historian's analysis میرا کوئی military strategic analysis نہیں ہے جنرل ساہب do you agree with this لیکن جو ہو رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈبل سٹرائک کرنا چاہتا ہے جنرل ساہب کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں اسی لیے پوری رنڈی چی چل رہی ہے کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں سر دیکھیں آیا تو جو کپل صاحب بول رہا ہے absolutely صحیح ہے آیا تو اسی اسٹرٹیجک ایم سے ہے اسی اسٹرٹیجک ایم سے مگر کیا ہوا جیسے جیسے ٹائم بیٹ رہا ہے جیسے وہ چائنہ کے پورے اسٹرٹیجک ایمیشنز وہ کہتا ہے کل بولا ہے تھرڈ پارٹی انٹرونشن وہ نہیں چاہتا اور یہ جو کہہ رہے ہیں کپل صاحب کہ وہ پاکستان کی انٹری کرواتا ہے ادھر سے صحیح ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو سیاچین گلیشیر کے اوپر میں اور خاص کر کے کارگل کے علاقے سے یہ پاکستان کی بہت بڑی ایمیشن پہلے رہی ہے ڈیریکٹلی کیراکورم کے اوپر آنے کے لیے اور ایک سٹرٹیجک میٹ کی یہ کئی نئی چیز نہیں ہے انڈین آرمی نے کوئی پیپاس میں آج سے نہیں یہ بہت سالوں سے ہم جانتے ہیں سرر لیکن آپ نے جو بات بتائی ہے میں لیٹ می ایڈ آن ٹو ایٹ اب یہاں پر میں جاؤں گا کہ دیکھیں آپ کاراکورم سے چمار تک قریب 65 پٹرولنگ پوائنٹ ہے کاراکورم سے چمار تک یہ تھوڑا سپیلنگ مستے کے اس کے لیے معافی جاؤں گا کاراکورم سے چمار تک اس کو چینج آور کر سکتے ہیں ہم لوگ وہاں تک قریب 65 پوائنٹس ہیں 65 پٹرولنگ پوائنٹس ہیں اور رہی بات ہماری تو ہمارے دس پوائنٹ پر ایک دم بینگ آن نو اینٹری ہو چکی ہے